ہلو دوستو میں ڈاکٹر ارشد کامدہ ویسے تو میں بالرگ وششد نہ ہوں چالیس سال سے بالرگ کی سیوا کر رہا ہوں لیکن چھلے پانچ سال سے میں نے سوک کے اوپر انیک ریسرچ کیے اور گجراتی میں چار کچھ تک پھیل گئے اس کے لیے ہم اب سوک کی بات کریں گے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا وشش ہے سکھ اور آنند فرق سمجھو اور جھانو منوشیہ اس سرشتی کا سب سے اتم سجیو ہے قدرت نے ہمیں آنند اور سکھ پانے کے لیے پانچ اندریہ دی ہے آنکھ، کان، ناک، سبان اور شپرش یہ پانچوں پانچ اندریہ سے ہم آنند پا سکتے ہیں لیکن اس سے سوک پا سکتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں جاننا چروری ہے چلو سمجھتے ہیں کیسے پہلا ہے آنکھ جس سے ہم ہم سرشتی کا ساندریہ، ویقتی کا ساندریہ، مووی، ٹی وی سب دیکھ سکتے ہیں اور آنند پا سکتے ہیں دوسرا ہے کان جس سے ہم الگ الگ پرکار کے میوزک، گیتے، آوازیں سن کے آنند پا سکتے ہیں تیسرا ہے زبان جس سے ہم ویوید پرکار کے پکوان جس کے ہم سواد سے آنند پا سکتے ہیں چوتھا ہے ناک جس سے ہم ویوید پرکار کے پرفیوم، سینٹ، سب پرکار کی سوگند کا آنند پا سکتے ہیں چوتھ پانچویں چھللی اندریہ ہے سپرس جس سے ہم سپرس میں چمڑی اور جننانگ آتے ہیں جس سے ہم دوسرا کو سپرس کر سکتے ہیں ویجاتیہ سپرس کا آنند لے سکتے ہیں اور سیکس کا آنند بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم سکھ پا سکتے ہیں کی نہیں یہ اب ہم جانے یہ آنند کا انوبھو ہمارے من کے اچھ کیندروں کے اندر وشلیشن ہوتا ہے اور اس کا سوکار یا اسوکار ہوتا ہے اگر یہ آنند کا اسوکار ہو جائے تو من میں کوئی سکھ نہیں ملتا بلکہ من دکھی ہو جاتا ہے اور اگر یہ آنند کا سوکار ہو جائے تو من میں سکھ ادپن نہ ہوتا ہے اور ہمیں سکھ ملتا ہے چلو ایک دو ادھاہران سے اس کو سمجھتے ہیں چنتن کا سلمان خان فیورک ہیرو ہے اس کی ایک مووی سہر میں دھوم مچا رہی ہے لیکن چنتن کی امتحان نزدک ہونے سے اس کے پیرنٹس اسے مووی دیکھنے سے منہ کر دیتے ہیں اور پڑھنے بٹھا دیتے ہیں چنتن کا من پڑھنے میں بلکل لگتا ہی نہیں دوسرے دن اس کے ماں باپ باہرگام جانتے ہیں تو چنتن بھاپ کے پڑھنا چھوڑ کے سلمان خان کی مووی میں بیٹھ جاتا ہے اس کی آنکھیں مووی کا آنند لے رہی ہے لیکن اس کا من پیرنٹس سے اور پرکسا میں فیل ہونے سے ڈڑ رہا ہے اس کے لیے اس کا من اس آنند کا سوکار نہیں کر سکتا اب اسے سکھ ملے گا کیسے دو پریمی، اشوک اور کامینی ویلینٹائن ڈے پر اتی جت مووی دیکھ کے ہوتل میں ڈیٹنگ کے لیے چلے گئے اور روم کی رائے پہ لے لیا اتی جھکواتا ورہاں ایک آنند کا ماحول دونوں اتی جت ہو گئے ہانا ہانا کرتے ہوئے دونوں پریم کرتے کرتے سہواس کی اور آگے بڑھ گئے کامینی کو اس کے پیرنٹس کا اور سماج کی مریادہ کا ڈر تھا اس کا من نہ کہہ رہا تھا لیکن اسوک کے سامنے وہ نہ نہ کہہ سکی اور سہواس میں آگے بڑھے لیکن کامینی کو سہواس کا آنند مل رہا تھا اس کو اس کا سوک ملے گا کتا ہی نہیں کیونکہ کامینی کو سماجک مریادہ کا اور پیرنٹس کا ڈر تھا اس طرح اندریوں دوارہ ملتے آنند کا احساس من کو ہوتا ہے لیکن اس سے سوک ملے گا کی نہیں وہ ہر ٹائم نکی نہیں ہوتا ہے اور انسان کو سکھ پانے کی اچھا رہتی ہے لیکن وہ سکھ جب سماج کے نتی نیم مریادہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے ایسی پرستیتی ہو تبھی من اس کا سوکار کرے گا اور تبھی اس کو سکھ کا احساس ہوگا ورنہ اس کے من میں صرف آنند ہوگا سکھ کا احساس کبھی ہوگا ہی نہیں سکھ پانے کے لیے دوسروں کو دکھ پہنچا کر یا تو سماج کے مریادہ پرمپرہ نیتی نیم سب کو توڑ کر اگر آپ سکھ پانا چاہوگے تو کبھی سکھ ملے گا ہی نہیں صرف آنند ملے گا آنند صرف باہر کی انوبوتی ہے اور سکھ اس سے ملتے آنند کی آنترک من کی پریشتیتی ہے اور وہ تبھی ملتا ہے جب من اسے سوکار کرے گا یہ ہمیشہ یاد رہے ہلو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ڈاکٹر ہرشت کامدار چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے آئیکن